نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسو ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک پیفتی جن کی عمر پنتالیس سال ہے ان کے ہاتھ کا وشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ ویپار صحیح نہیں چل پا رہا ہے کیا کریں اور کب سے صحیح ہوگا اور ایک مکان ہے جس میں قرائدار جو ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں وہ کب تک پکے گا اور میریٹ لائف اپنی کیسی رہے گی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کا اور ملانک ان کا چار ہے اور ملانک کسی کا چار ہوتا ہے تو اس کو جادوری انک کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس انک میں پیدا ہوئے لوگوں کے جیون میں اتار چڑاو نشت ہے ملانک دیکھنا کیوں جروری ہے اس سے پتہ لگتا ہے ویپی کے جیون میں کتنا اتار چڑاو آیا ہے اور میں تو اسے بہت مانتا ہوں اس سے پرڈکشن جو ہوتی ہے بہت کلوزلی ہو جاتی ہے کیونکہ رہو ان کا رولنگ پلینٹ ہوتا ہے اور ملانک چار والے کسی کی مانتہ سوکار نہیں کرتے اپنے راستے خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیون میں سکشاہ میں دکت آتی ہے دماغ ہونے کے باوجود بھی سکشاہ نہیں لے پاتے لے بھی لے تو سکشاہ جس میں لے رکھی ہوتی اس فیلڈ میں جاب یا بزنس کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے کریٹیو ہوتے ہیں آئیڈیا نئے نئے دماغ میں لاتے کچھ الگ کرتے ہیں میڈیا فلم جوتش تنترمنتر فیکٹری الیکٹرونکس آدھی کے کام میں جیادہ سفلتہ پراتی ہوتی ہے جیون میں بیواہی جیون میں دکت آتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کریئر میں اچھال آتا ہے آٹھ انک سے بچ کے رہنا چاہیے کوئی بھی چیز نہیں لینے چاہیے نہ گھر نہ گاڑی کوئی چیز اس جس کا جوڑ بھی آٹھ آجائے نہیں لینے چاہیے ایسے لوگوں کے لیے ایک دو چھے سا تنک اچھا ہوتا ہے نشہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ راہو میں ویسے ہی نشہ ہوتا ہے پیٹ کی بیماری جرور لگتی خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے رتن نیلم یا مانک کے رتن دھارن کرنا چاہیے پرانے ریتی ریواز کے ویرودی ہوتے ہیں سہاسی ہوتے ہیں پریکٹیکل ہوتے ہیں اہنکاری ہوتے ہیں سماج کی ویجیان کی ٹیکنالوجی کی رازنیتی کی سب کی جانکاری رکھتے ہیں اور آئی ٹی سیکٹر میں ان کی اچھی پکڑ ہوتی ہے ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھارا ہوتا ہے اپنے چیزوں کا دکھاوا کرنا اچھا لگتا ہے جیون میں بہت چنوتیوں کا الجنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آرٹک سٹی اچھی رہتی ہے لیکن اچھے انجینئر پروفیسر بزنسمن بنتے ہیں دگج وکیل بنتے ہیں الیکٹریشن اور میکینک بنتے ہیں اور یہ قائد قانون پسند نہیں کرتے اور اپنے بول کر لوگوں کو حیران کرنا اور رہنے سامنے سے ایسے لگتا ہے یہ امیر ہے دیکھو ان کا نا ایک ہاتھ میں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ایک ہاتھ ان کا ٹھیک نہیں ہے تو میرے کو میں نے جب لیفٹ ہینڈ بانگا تو انہوں نے کہا کہ سر وہ لیفٹ ہینڈ تو میرا ایسے ایسے ہو گیا تھا تو وہ چیز اس میں ریکھائیں نہیں دکھائی دے میں نے کہا تب بھی مجھے کلر دیکھنا ہے اس ہاتھ کا کلر کیا وائٹ ہے یا سیم رکھا ہوا ہے تو وہ میں نے چیزیں دیکھی میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تھا اب دیکھو میرے پاس یہ ہاتھ آیا ٹھیک ہے اب یہی ہاتھ سے مجھے کلکولیشن نکال لی ہیں تو اس میں تو کوئی دکھت نہیں ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا سال تھا جب یہ مس ہیپنی ہوئی یعنی ان کے ہاتھ میں جو یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا یہ ہوا انسیڈنٹ ہوا یہ کب ہوا یہ کیسے پتا کریں راہو ریکھاؤں سے پتا کریں راہو ریکھاؤں سے پتا کریں یا کس سے پتا کریں ہم یہ ایک چلوٹی ہوتی ہے چلوٹی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اب سمجھو چیزوں کو میں یہاں پر یہ گرو پروت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرا میں نے یہاں سے ساری کیلکولیشنز کو نکالنا شروع کر دیا ساری کیلکولیشنز کو نکالنا شروع کر دیا اور میں یہاں پر آ گیا میں یہاں پر آ گیا سمجھنا کیوں آ گیا میں نے ایک چیز پکڑی ان کی لائف میں کی یہ ڈارک لائن آ رہی ہے یعنی کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہے میں نے اس لائن کو نہیں چھوڑا اس میں پڑھائی کی بھی آ رہی ہے سب کچھ آ رہی ہے کی کہ میں نے یہ دیکھا کی اس کے ساتھ کون کون سی لائن اٹیس چل رہی ہے اور کہاں کہاں سے بس مجھے یہ ہی تیسٹ کرنا تھا اور کچھ نہیں کرنا تھا میں نے کہاں ریخہ نے اس والے ڈاٹ کو پکڑ رکھا ہے اور کچھ نہیں یہ اس کو پکڑ رکھا یہ دیکھو آپ یہ ریخہ نے اس ڈاٹ کو پکڑ رکھا تو یہاں پر یہ ایک امپیکٹ آیا ہوا ہے اور اس ریخہ نے اس پہ جا کر ڈاٹ بنا دیا تو اب ان کی لائف میں یہ تیرہ سال اور یہ پندرہ سال تیرہ سال میں ان کے لائف میں یہ انسیڈنٹ ہوا چیک کہ ان کے ہاتھ کا یہ والا گھٹ گئی میں نے ان سے یہ کہا کہ سر آپ پندرہ سال کی عمر میں کہیں بہار گئے تھے فیملی کے ساتھ کچھ نہ کچھ گھٹت ہوا تھا یہ دیکھو فارمولا بنایا ہوا ہے ساری چیزیں یہاں منشن ہیں کیا منشن ہیں وہ بھی سمجھ لیتے ہوں دیکھو آپ یہ ہوگا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ گھون کے جاری ہے اب میں بتاتا یہ یہ ریکھا یہ چلی یہ چلی اب اس ریکھا نے کیا کر یہ پر ایک سکوائر بنانا چاہ رہی ہے یہ سکوائر بنانا چاہ رہی ہے یہ ایک portion نیچے آگیا تھا اور ایک portion جو تھا وہ یوں جا رہا ان کی کلپیلیشن نکال میں نے کہا کہ پندرہ سال کی عمر میں آپ باہر گئے تھے جی ہاں گیا تھا ہمارے گھر میں چوری ہو گئی تھی اور نقصان ہو گیا تھا اب کیا کر رہی ہے یہ رہو رکھا یہ کیا کر رہی ہے اس کا سہارا لے کر چل رہی ہے اور اور اس نے کیا کر اس کا سہارا لے رکھا ہے تو یہ کیا ہوا نقصان کی ری خائیں بنا دی اگر یہ نہیں ہوتا تو الگ میٹر تھا الگ میٹر تھا اب آجاؤ یہاں پر اب یہ ٹرینگل تو بنا ہوا ہے یہ ٹرینگل تو بنا ہوا ہے یہ ہے 20 سال کا ٹھیک یہ بنتی ہے اس جگہ پر یہ کیا کرتی ہے بیک مارتی ہے اگر یہ ساری ہو جائیں گی بیک لگتے رہیں گے اور اگر یہ بلکل ڈارک ہوتی رہیں گی تو آدمی فیل ہوتا رہی گا تو کیا ہوا کی ان کو لگنا ہے بیک ٹھیک چلو آگے چلتے ٹھیک اب سٹڈی کا کنسرن یہاں تک تو چل رہا ہے سٹڈی کا کنسرن یہاں تک تو چل رہا ہے نا ہماری لائف میں ٹھیک ہے نا چلو آگے چلتے ہیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا دیکھو لائف میں یہاں سے 20 کے بعد 21 لے 23 کے بیچ میں یہ دیکھنا یہاں پر یہ یو کا نشان کیوں دے دی کبھی آپ نے گرو پروت پر یو کا نشان دیکھا ہے اسے پکڑا میں نے اور میں نے کہا 21 سے 23 کے بیچ میں کچھ بھی کام کر لی کچھ بھی ایک تو یہ جمعہداریاں دیکھتا ہے اور ایک من نہیں لگائے گا نہ جوب نہیں کرے گا اگر بزنس کریں گے بزنس میں من نہیں لگے گا اس میں سب میں نقصان کروائے گا میں نے 21 سے 23 یہ لکھ دیا کہ سب کچھ ان کی لائف میں ہو گا میں نے اپنے رشتہداروں کے ساتھ بزنس کر رہا تھا اس میں کرا وہ کرا ٹائم نہیں لگا اور اس کے بعد جوب کری چاہ پانچ مہنے کری وہ چھٹ گئی تو یہ سلسلہ تو میرا چلتا ہی رہا یہ تو ایڈوانس کیلکولیشن ہے نا ہماری یہاں سے یہاں تک کی تو یہ ایڈوانس کیلکولیشن اب کیا اسے کوئی بتا سکتا ہے آپ کیا کہو آپ تو بس یہ رہو ریکھا کو یہ اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور اس میں کام شروع کروایا ہے یہ غلط ریکھا نہیں ہے لیکن یہ پیچھے تھوڑی سی آگئی تو کنج ریکھا بن گئی میں نے دو فارمولے ڈال دی کہ ایک رشتہ کا فارمولا ڈال دیا اور ایک میں نے ڈال دیا آپ ایفورٹس کریں گے آپ اپنا کام کریں گے ٹھیک جی دونہ ہی ہوئے تھے میری لائف میں دونوں ہوئے تھے کام بھی ہوا تھا اور رشتہ بھی آیا تھا میں نے کہا آپ کی وجہ سے ریزیکٹ ہوا ہوگا جی ہاں میں کہا آپ کی وجہ سے اس ریکھا کے وجہ سے ایک فارمول بنا آگیا دوسرا یہاں پر اب ایک ٹرینگل بھی بنا دیا مانا مانا کی بھاگے ریکھا سے تچ ہوا ہے یہ بھاگے ریکھا یہ آف شوٹ اس طرف کا ہے اس طرف کی بھاگے ریکھا پر تچ نہیں ہوا ہے تو کیا ہوا کام تو چل رہا تھا لیکن میں نے کہا پچیس سے اٹھائیس کے بیچ میں آپ نقصان اٹھاؤ گے یعنی کسی نے پیسہ دے دیا کسی کو تب بھی ہاں سر وہ دیا تھا پاپا نے میرا وہ بیٹھتے تھے تو سب کچھ تھے تو نقصان ہو گیا تھا کسی کو ابھی تک پیسہ نہیں ملا ہے ٹھیک ہے اٹھائیس میں کیونکہ کیا ہے جب چیزیں یہ ٹرینگل بن گیا اٹھائیس پر یہاں آ کر یہ بن گیا اور اس نے اس ریکھا سے جا کر کہہ دیا کہ میں تو وہی ریکھا ہوں جو کی چل رہی ہوں اب سمجھو یہ کون سی ریکھا ہے گھر کی بات بھی آج دیکھو اسے پکڑنا بہت ضروری ہے دوسرے ہاتھ میں دیکھ رہا یہ یہ ریکھا کو پکڑ لو یہ کیا ہے میں نے اس کو پکڑا اور میں نے کہا پچیس سال گھر میں نے کہا گھر سے بتانا یہاں پچیس سال ہاں سر پچیس سال میں ہم نے گھر میں شفت کر لیا تھا ہم آگئے تھے چھیک اچھی بات کیوں کیا کرنا چاہ رہی ہے اب ان کو کسی ایسٹرولوجر نے کہہ دیا کہ آپ کا جو گھر ہے وہ صحیح نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں نہ رہتے ہو بیماریاں بھی لوگوں کو ہو رہی ہیں اور نہ بیمار پڑھ رہے وہ کام بھی آپ کا نہیں چل رہا اور پہلے تو سمجھو کب سے پرابلم آئی تھی پکڑتے کیسے چیچوں کو پکڑتے اب اس ریکھا نے یہ پچیس سال والی عمر پر یوں ریکھا سے کیوں کنیکشن بنا رکھا ہے پہلے تو یہ سمجھو ایسے کیوں کر رکھا ایک تو یہ مائیگریشن کا سائن آتا ہے یہاں کروں گی اور یہ میں بکنے بھی نہیں دوں گی آپ کی چیچوں کو ابھی سب کچھ چلتا رہے گا کب تک چلتا رہے گا اس ریکھا کے ساتھ جب تک یہ یہاں نہیں پہنستے یہاں نہیں پہنستے تب تک یہ چلتا ہی رہے گا میں نے ساری کیلکولیشن نکالی یہ سیم ویسا ہی ہو شروع ہو رہی ہے میں نے کہا آپ اپنے ہاتھ کو چینج کر لو یہ گھر کی وجہ سے نہیں آپ کے ہاتھ میں ہی لکھا ہوا ہے گھر کو دوش مت دو یہ ہاتھ میں ہے اس لئے یہ چیزے ہو رہا ہے اب میں نے نکالی یہ تھا ہمارا پورشن ہمارا 28 سال ٹھیک اور اور اب سمجھو یہ تیس پر آ کر پھر یہ کھڑی ہو گئی اب یہ تیس پر آئی تو یہ ریکھا تیس پر کیا کر رہی میں نے پھر یہاں پر ان کا گھر جوڑ دیا میں نے کہ قرائے دار نے یہاں پر ہاں سر قرائے دار کا تیس میں چکر پڑھا اب تیس سے لے کر یہ ایریا یہاں سے لے کر یہاں تک پھر نقصان کا آ چکا ہے سر اس ٹائم پیرڈ میں کسی کو پیسہ دیا تھا آپ نے ہاں سر دیا تو تھا وہ بھی پاپا نے مر گیا جی ہاں وہ بھی چک دیکھو لنک دیکھو آپ اس کے ساتھ بولے گا نو نہیں بول سکتا اب انتیس سال پہ میں نے کہ دیا آپ کی ہیلت ایشو آئی تھی انتیس سال پہ اب وہ کیوں کہا آپ سمجھو یہ دیکھو یہ اٹھائیس ہے یہ ایک ریکھا چلی یہاں سے یہ ڈارک ہو رہی ہے اور تب اسے یہ بڑھتی جا رہی ہے جی ہاں بڑھ رہی تو انتیس سال ہیلت ایشو کا ڈال دو تیس سے پیتیس کھرچے کا ڈال دو ٹھیک ہے یہ ایک ریکھا کیا کرنے آئی یہ ریکھا سر یہ تو ایسی ریکھا آرے نہیں بھائیہ یہ ریکھا لگاتار گھومتی ہوئی پیچھے جا رہی میں لی تھی سر میں نے لی تھی میں نے کہا یہ وہ ہے جو لگاتار چل رہی ہے جی ہاں وہ چل رہی ہے ٹھیک کیونکہ اس نے ایک انویسمنٹ کروائی یہاں سے اور یہ ٹکڑا آپ کا لگاتار چل رہا ہے کسی کسی کے ہاتھ میں ایسے چل تا پر پکڑ نہ آنا چاہیے آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی پکڑ آنی چاہیے لیکن نقصان پیتس تک رہ اب اڑتس میں پھر گھر کی کرائیدار کی یہ کیا ہو رہا ہے سمجھو یہاں پر ہم یہاں تک یہاں پہنچ اس ریکھا نے اس ریکھا کا سارا لے رکھ ہے یہ یہ آف شوٹ ختم ہو رہا تو یہ کیا کر رہا ہے یہ تنگید دے رہا ہے چلو اچھی بات ہے اب یہاں پر یہ ایک سے نکلے دوسرے پھر آ جائے یہ ایک سے نکل کر یہ کرائیدار چینج جو مرضی کر لیں پھر دکت آ جائے یہ ریکھائیں کیوں جوڑ کے چل رہی ہیں اس کے پاس سے یعنی دکت ہے تو انہیں تو اپنے مکان کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے نقصان کی ریکھائیں دکھ رہی ہیں اب پھر ایک اتتا بڑا یہ بن دیا اور کر لگا تو اب بچانا ہے ان کو اب یہ بیچنا چاہ رہے ہیں اپنا مکان کیوں کیونکہ ایسٹرالوجر نے کہا دیا بیس دو فٹا فٹ بیس تو میں کہہ رہا ہوں بک ہی نہیں سکتا ہے اب اور جب بکے گا تو آپ نے کام کر چارج مل جانا ایک ویڈیو گرافی کر لینا ایک ایگریمنٹ بنا لینا اور جب بھی پیسہ دینا جان مجھ کہ بولنا آج اتنی تاریخ ہے اتنا پیسہ میں دے دیا ہے آپ کا نام شب نام یہ ہے نام ٹھیک ہے یہ یہ تو ٹکڑوں میں جب بیانہ لونے ہو تب بھی اب جب بھی ساری چیزیں کرنی ہو تب بھی اس طریقے سے ہی انڈر کنسٹرکشن سائٹ پہ نہیں لینا ٹھیک 38 سال سے لے کر آپ کے ہیلت ایشو بڑھنے شروع ہو گئے تھے کیوں بڑھنے شروع ہو گئے تھے اس ریخہ کے کارن یہ ریخہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کی لائف میں چل رہی ہے یہ کیا ہے ہماری بھدر ریخائیں بھی کہلاتی ہیں ہاں وہ پاپا کی طبیعت جو ہے وہ جیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی تھی تو وہ میں نے کہ 42 سال تک آپ کی آپ کے فادر کی ہاں جی ایکسپینڈیچر جی ہاں خرچے لگتے تھے اچھا چلو کچھ نہیں ہوتا جی آگے چلتے ہیں آپ کا بزنس جو ہے آپ کہہ رہے میرے کچھ مہینوں سے سلو ڈاؤن چلا ہے میں آپ کو ریکٹی فائی کر دوں جی ہاں آپ ریکٹی فائی کر دیجئے میں نے کہا آپ 43 سال سے 43 سے آپ کا سلو ڈاؤن شروع ہو چکا تھا آپ کو پتا نہیں تھا آپ دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ یہ سہارا تو دے 46.1 سے ایکسپینڈیچر ہیلت ایشو اور کام تو ٹھیک رہے گا کام میں کوئی دکت نہیں رہے گی یہ آپ کی رہے گی اب سمجھو یہ پتلی ریکھا ہیں کیا کہہ رہی یہ 38 کے ساتھ کا کنیکشن ایک یہ اور ایک یہ پتلی سی ریکھا گھوم کر یہاں جاری یہ سب ان کے گھر کی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ کب تک صحیح ہو گا تو میں نے کہا دیکھو جی پچاس سال سے پہلے تو نہیں بک سکتا ایک 48 سال پر بھی مجھے انڈکیشن لگ رہی ہے اس انڈکیشن کو اگر آپ نے بھونا لیا تو اچھی بات ہے اور اگر تو یہ آگے جائے گا ہی جائے گا تو یہ آپ کی لائف میں 52 سال 6 مہینے آپ کی لائف کا میں نے نکال دیا کہ آپ شفٹ کرنی جیگا سر وہ میں چاہتا ہوں کہ جلدی بک جائے جلدی بکے گا تو نقصان ہوگا نا ٹھیک تو آپ بیٹر ہے 48 سال اور 50 یہ کون سا ٹائم ہے سر یہ پچاس سال ہے اور یہ ٹائم آپ کا 52 سال 5 مہینے تو میں نے کہا کہ آپ شفٹ کر لیجیگا ساڑھے 52 سال میں لیکن یہ ٹائم پیرڈ پہ چاہے آپ کو تھوڑا بہت دیکھ لیجیگا مکان بنواتے رہی گا کچھ کرتے اور آپ کی آگے کی نائف سموت چلتی ہوئی دکھائی دے گی اچھا سر میرے کو پرابلم یہ ہے کہ میرا سٹیشنری کا کام ہے اور عمر 25 سے 24 سے میں کام شروع کرا تھا تب سے بڑی مسئیبتیں آرہی مسئیبتیں کیوں نہیں آئیں یہ جب بھی لے کے آتی ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا یہ ریکھاؤں کے جال کو پکڑنا جروری ہے جیسے میں نے ایک بنا فش والا ویڈیو بنایا تو اس میں میں نے جال بنا کر دکھایا کہ جال بنتے کیسے ہیں وہ تو میں نے اچھے بتایا بنا فش کے میں نے بتایا ارپتی تو جال اپنے آپ بن رہا تھا اب میں دکھاؤں گا تو دکھاؤں اپنے آپ جال بنتی رہے گی تو ان ریکھاؤں کو تب ہی پڑ سکتا ہے جب اسے کھول نہ آتا ہو بنانا آتا ہو ایک کنسٹرکشن کرنے والے وقتی کو پتا ہوتا ہے کیسے گھر یہ چیز سمجھ آئی ٹھیک اب گھر تو یہ جو ہے اچھا ہے سر وہ مجھے یہ جاننا ہے کہ میرا بزنس جو ہے وہ کیسے میں کروں دیکھو اب بزنس چندر ان کا بہت جادہ بڑیہ ہے اور چندر سے ریلیٹڈ ہی کام کر رہے ہے یہ جو ٹوائے کا ہو گئے میں کہہ رہا ہوں چھ سال ایک مہینے سے ان کا کام اچھا خاصا ہو جائے گا کام کوئی چینج نہیں کر اس میں آپ ایڈ آن کر دو چندر کے کام چندر کے کام کیا ہیں سٹیشنری کا کام چندر کا ہے سر ڈال دینا جرہ گفٹ آئیٹم میں سٹیشنری کا سٹیشنری اچھی بات ہے سائیبر کیفے میں نے کھولا تھا بہت چلا تھا پر لڑکا چلا گیا تھا میں تو کہا آپ دانو چندر کا کام ہے سب کچھ چلے گا وہ ارینج کرو وہ آپ کی سردردی ہے لیکن چلے گا اب وہ فوٹوگرافی کا کام بھی چندر سے ریلیٹڈ آتا ہے لیکن فوٹوگرافی نہ کر کے گفٹ آئیٹم پر کسٹمائز کر کے فوٹو لگوانا کپ پر مگ پر یہ بھی چندر کا کام ہے اور آپ کام کام بڑھا رہے اور میں کہہ رہا بڑھے گا بڑھے تو اب یہ چیز سمجھ گئے ٹھیک اچھا سر وہ پیسہ میں سوچ رہا تھا مکان بکے جلدی سے تو میں سلا دیتا ہوں مکان بیستے وقت دھیان رکھنا ہے پیسے چار جنوں کے سامنے دینے ٹکڑوں میں دینے اب مان کے چلو آپ کا مکان دوسرا مکان پچیس لاکھ روپے کا آتا ہے آپ کا تیس میں بکتا ہے ایک اگزامپل سے بتا رہا ہوں پانچ لاکھ بچا میں اپنی سٹیشنری میں اتنے چیزوں میں لگا دیکھ نہیں ایک لاکھ کو ایک سال میں دیسٹریبوٹ کر دینا یعنی پچاس ہزار کو چھے مہینے میں آپ نے خرچ کرنا ہے ان کا سامان لانا ہے اور پھر دیکھا اسے اور بڑھانا ہے پھر اگلے چھے مینے تو وہ چار لاکھ کی ایف تی کرالو اس کا انٹرسٹ لے لینا اس طریقے سے آپ اپنی لائف میں آگے بڑھو گے یہ صلاح ہے آپ کو کیونکہ آپ کی بھاگ کے رکھا اتنی سٹرونگ نہیں وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میری بھاگ کے رکھا میں ایسا کیا ہے کی میرے پاس پیسہ ہی نہیں ٹک تا کیسے ٹکے گا بھاگ رکھا جیسے ہی شروع ہو رہی ہے وہاں کروس لگا دیا ہے بھاگ رکھا کہتی ہے کہ کروس سے بھاگ رکھا ہے آپ بیس ہزار کماتے ہو خرچے اکیس ہزار کے پچاس ہزار کماتے ہو خرچے پچپن ہزار کے کام سارے ہوں گے یاد رکھ لیجیے اس کے نیچے کروس کا مطلب بینک میں پیسے نہیں جڑیں گے لیکن کام سارے ہوں گے دیفنیٹ پھر آپ کہ سارے کام کرا یعنی یہ آپ کو جتنا مرجی محنت کروالو آپ ایک لاکھ کروگے کہے گا ایک لاکھ دس ہزار بیس ہزار کا خرچہ ایک مہینے بعد نہیں دو مہینے بعد نہیں تین مہینے بعد ایک اٹھا تین لاکھ رو پہ لگا دے گا یہ پھر گھس جائے گا پیسہ یہ کرے گا ہی یہ کام پھر آپ کہوگے کہ یہ کروس ہوتا ہے تو من میں کچھ آشانتی سی آتی ہے میرا فیچر کیا ہوگا میرا ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس لیے کہا ہے کہ ان ریکھاؤں کو پڑھنا جروری ہوتا ہے تو نو ڈاؤٹ بی پوزیٹیو آپ کی لائف میں مکان بکھنے کا concern 48 سال 50 سال لیکن نیا جب بھی لوگے انٹر کنسٹرکشن سائٹ پہ نہیں لوگے اور جس کو بھی پیسہ دوگے اکیلے مت دینا چار جنے ہونا یہ چیز دھیان رکھنا اور رہا میریڈ لائف کا تو دیکھو میریڈ لائف میں فارمیشن جو بن رہی ہے جب یہ اس پہ میں ٹکی ہوئی دیکھ لیتا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں لڑائی جھوڑے ہونا وہ ایک الگ میٹھا ہے لیکن یہ کہنا کہ پرستتیاں جو ہیں دیپریشن آنا یہ آنا یہ شاید مجھے جو لگا ان کے ہاتھ میں یہ کیا ہے یہ نہیں سمجھ یہ ایک تل ہے کیا ہے یہ بعد میں آپ مجھے بتا دیچئے گا یہ کیا ہے تو میں اس کا impact بتا دوں گا ادر وائز یہ کلر کیا ہے یہ بھی مجھے دیکھنا پڑے گا اب بات آتی ہے ان کے بزنس ریلیٹڈ کیسے چیزیں چل نہیں ہیں پس وہ ہی ایک سوڑا سا کہ مکان بیشتے وقت کھریدتے وقت تھوڑا سا دھیان رکھنا پیسو کا نقصان ہو سکتا کسی کو ادھار نہیں دینا اور شیئر مارکٹ پہ پیسہ نہیں لگانا اور جو بھی کام کر رہے ہو اسے ایڈ آن کرتے رہو اور یہ دلو دماغ سے نکال دو کہ یہ مکان غلط ہے یہ ریکھا ہیں آپ کی میں بتا رہا ہوں تچنگ سے جو میں نے پکڑی ہیں ایک ریکھا کو ٹیسٹ کرتے ہوئے اس سال میں یہ ہوا آپ کو میں نے پاسٹ بتایا آپ کا کہاں کیا ہوا ہے اور آپ فیوچر بتا رہا ہوں جو پاس صحیح ہے تو فیوچر بھی صحیح ہو ایک کا چیچ کا تو ہے نہیں میں کمیونٹی ٹیپ کا غلط اسمال تو کرتا نہیں کہ آپ مجھے کمیونٹس دو کی سر بلکل ٹھیک بنا اور میں کمیونٹی ٹیپ میں دکھاتا جیسے سارے پام ریڈر کرتے میں کبھی نہیں دکھاتا مجھے بہت ملتے ہیں لیکن نہیں دکھاتا مجھے فلانٹ کرنا اچھا نہیں لگتا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ دوسرے پام ریڈر کہتے ہیں دیکھا ان کے تو کمیونٹس کرتے ہیں وہ دیکھو کمیونٹس آئے ہوں ہیں لوگوں کے اور وہ دیکھو کتنے اچھے اچھے کمیونٹس آئیں میں کیوں کہوں نہیں آتے میرے پاس آتے میں نہیں یوز کر سکتا میں اگلے ویڈیو کے لئے یوز کرتا ہوں تو یہ آپ کی لائف میں جو پیسہ نہیں ٹکتا وہ اس کے قارن ہے اگر کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں رہی بات ایک اند وشواس آ جانا کی اس کی وجہ سے تو آپ ابھی بھی لیکن کام ٹھیک ہوگا یہ چیز بیٹر آئے گا ٹھیک یہی ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد سے یہ ریکھا جب یہاں پر آکے ختم ہو رہی ہے آپ کی صحت بھی صحیح ہونی شروع ہو جائے گی اور آپ اس ٹینشن سے بھی نکل جاؤ گے پچاس اور ساڑھے باون سال تک آپ نئے مکان میں جاتے ہوئے ملو گے یہی آپ کے ہاتھ کا رشلشن تھا اور آپ کو اپائیوں میں اگر آپ نے کرنا ہو تو راہو کا اپائی آپ جرور کرو گے رولنگ پلینٹ ہے جو آپ کا ساتھ نہیں دی رہا آپ نے بی ایس سی کری کام کروایا وہ آپ کے دیفنیٹلی اس کا اپائی کرنا ہے اور ایک سورے کا اپائی کرنا ہے اور ایک اگر کرنا ہو تو بھدھ کا اپائی کر لیجی تین اپائی لیجی گئے یہ ہی ہے سورے کا اپائی میں میں زیادہ کہتا نہیں کیونکہ آپ کا کام ٹک کر چل رہا ہے پچیس سال سے ٹک اگر بڑھ رہی ہو تو شکر کا اپائی میں سے پوچھ لیجی دن دیوار